السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اللہ فعوذ باللہ من الشرقار ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمند خلو فی سلم کافہ صدق اللہ اللہ علیہ وسلم دروش شریف پڑی اللہ وسلم سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں جلسے میں جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو حاجت زدہ ہوتی ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے ہے کی نہیں قوالی میں بھی ایسا ہوتا تھا کیا قوالی میں بھی ایک بار میں بارحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اسٹیج پر وہ شاعر موجود ہیں کہ ہندوستان سے جب ایک شخص حج کو گیا تھا تو وہاں کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں ہندوستان سے آیا ہوں تو پھر دونوں میں کچھ دیر باتیں ہوئیں تو اس ہندوستانی نے کہا اجازت دے ہمیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا اس عربی شخص نے کہا تھا کہ جاتے جاتے ایک نا شریف آپ کو میں سنانا چاہتا سن لیجی تو انہوں نے ایک نا شریف سنائی تھی تو آپ کو میں بتا دوں جو آواز تھی وہ آواز کسی اور کی نہیں وہ حبیب اللہ فرزی کے آواز تھا اگر آپ لوگوں کو ان کی ناکھانی سماعت کرنی ہے تو بیدار ہو کے رہنا ایک بار اور دروس پڑھ لیجی اللہ سیدنا و مولانا محمد مباریہ سلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرمایا بڑے خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ ہم لوگ کہری شریف ہیں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہماری پیدائش کہری شریف میں اللہ کا براحفظ ہے اور قربان جائیے ناز کیجئے اپنے قسمتوں پر کہ کہری شریف میں وہ ہستی آرام فرما رہی ہیں جن کے متعلق علیہ حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا تھا کہ صوبہ بحار میں میرے دو ستارے ہیں ایک علمہ زفر الدین بحاری ہے تو دوسرے مغدوم علم پناہ ہے آرام فرما رہا ہے ہماری سرزمین پر قربان جائیے وہ مغدوم علم پناہ جن کے متعلق علیہ حضرت علیہ الرحمن نے کہا تھا قربان جائیے آپ اس سرزمین پر موجود ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی آپ اپنے قسمت پر ناز کریں کم ہے فخر محسوس کیجئے پرونڈ فیل کیجئے کہ آپ کی سرزمین پر حضور شیخ و مسلمین کی ذات آرام فرما رہا ہے بھوش شیخ و مسلمین کہ ایک شخص بانکہ بیار سے جب حضور مجاہد ملک کی بارگاہ میں گیا تھا حضور مجاہد ملک سے کہا تھا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں تو مجاہد ملک علیہ الرحمن نے پا پوچھا تھا کہ کہاں سے آیا کہا تھا میں بیار سے آیا بیار میں کہاں سے بانکہ سے آیا کہا کس لیے آیا کہا حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں میں مرید ہونا چاہتا ہوں کارے نادار باقہ سے آئے ہو بیار سے آئے ہو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہوں اگر مرید ہونا چاہتے ہو تو حسنِ نظر پادی سے ہو جاؤ تو قربان جاؤ مسلمانوں ہم اس سرزمین پر موجود ہیں ہمارا گھر اس سرزمین پر ہے جہاں حضور شیف المسلمین آرام فرما رہے ہیں جہاں حضور مقدومِ عالم کم آرام فرما رہے ہیں لیکن میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے یا ایوہ الذین آمرد خلوفی سلم کافی اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ ترجمہ آپ سنیے اور غور و فکر کیجئے الحمدللہ جتنے بھی ہیں سبھی مسلمان ہیں سبھی مومن ہیں مومنوں کو اللہ کہا رہا ہے کہ اسلام لے آؤ مکمل طور سے کیا پتا چلا کہ ہم مومنوں میں کچھ چیزوں کی کمی ابھی بھی موجود ہے کچھ چیزوں کی کمی موجود ہے واقعی کمی ہے ابھی جب رات کے نو بجے حبیب اللہ فیضی اور شاہم الدین سنگاپی دونوں عزرات جب میرے گھر پر تشریف لائے تو کسی کے ہاں شادی ہے اس گھر سے ایک گانے کی آواز آ رہی تھی گانہ بجرہ آ رہا ہے پھول سانڈ میں حبیب اللہ فیضی صاحب بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کسی ہندو کے گھر میں تو نہیں بجرہ ہے اللہ اکبر یہ کسی ہندو کے گھر میں تو نہیں بجرہ ہے مجھے حیاء بھی آ رہی ہے میں کیسے بتاؤں کہ یہ مسلمان کا گھر ہے اللہ اکبر آپ بتائیں اس سرزمین پر موجود ہے جہاں مخدوم عالم پناہ کی ذات ہے اس سرزمین پر ہے جہاں شیخ المسلمین کی ذات ہے ہمارا گھر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مہمان آئے دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کسی غیر مسلم کا نہیں بلکہ یہ مخدوم عالم پناہ کی خوراں کی گھر ہے یہ عاشق شیخ المسلمین کا گھر ہے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے ہماری صیرت ایسی ہونی چاہیے لیکن آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے شادی جب کسی کے گھروں میں ہوتی ہے پانچ دن سے گانا بجتا ہے چار دنوں تک گانا بجتا ہے دن میں علک گانا ہے رات میں علک گانا رات میں تو حال یہ ہوتا ہے کہ مرد علک ڈانس کرتے ہیں لڑکیاں علک ڈانس کرتی ہیں ڈانس کی حالت دیکھیں گے تو آپ کا دماغ سکراب ہو جائے گا کسی لڑکی کے سر پر نہ دوپٹا ہوتا ہے نہ کسی کے سینے پر دوپٹا ہوتا ہے اور اگر کوئی عورت ہے تو ساری کوئن یہ پیٹ پورے کی پوری نظر آتی ہے اللہ اکبر اور ایسے عالم میں گوہ سماج کی لڑکیں ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنا کر کے اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر یا اپنے فیس بوک پیٹ پر یا انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں میں کہتا ہوں بیوی آپ کی ما بہن آپ کی آپ کے گھر کی عزت ہے کون ہوتا ہے دوسرا انسان کہ آپ کی بیوی کا وہ ویڈیو بنا لیں آپ کی بہن کا وہ ویڈیو بنا لیں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کریں اللہ اکبر آپ دیکھیں کبھی کبھی شادی بیان میں جاتے ہوں گے اگر ہوتلا میں کبھی جاتے ہوں گے ہوتلا میں جتنی بھی خواتین آتی ہیں جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں کسی کے چہرے پر نہ دوپٹا نہ کسی کے سینے پر دوپٹا نہ کسی کے سر پر دوپٹا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ لوگ ان کی بیوی کو کھول رہے ہوتے ہیں ان کی بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اے مسلمانوں بتاؤنا آپ کی بیوی کو دیکھنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے آپ کی بیوی کو دیکھنے کا حق صرف آپ کو ہے آپ کی بیوی کو دیکھنے کا حق صرف آپ کو ہے لیکن یہ حق آپ نے دیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو جہاں پردے میں رکھنا تھا آپ نے اپنی بیوی کے سر سے دوپٹا بھی ہتایا آپ اپنی بیوی کے سر سے دوپٹا بھی ہتایا بھیر سے دوپٹا ہتایا سینے سے دوپٹا ہتایا اور انسان تو انسان کے شیطان بھی بنا مانتا ہوا نظر آرہا ہے شیطان بھی بنا مانتا ہوا نظر آرہا ہے مسلمانوں یہ جو شیخ المسلمین کی ذات ہے ان کا یہ پیغام نہیں ہے آپ دیکھیں تو شیخ المسلمین کا واقعہ اپنے سورا ہوگا شہرِ گھڑا میں میں رہتا ہوں میں نے سورا ایک بڑا آدمی بڑا آدمی ہے ہمارے گھڑا میں جب ان کے بچے کی شادی ہو رہی تھی اللہ اکبر شیخ المسلمین کا خود مرید ہے وہ شادی اپنے بچی کی کر رہے تھے تو جس کے گھر میں لگا رہے تھے اتفاقاً وہ بھی مرید دونوں مرید ہے شیخ المسلمین کے شادی ہونے لگی شیخ المسلمین کو دعوت دی گئی حضور شیخ المسلمین تشریف لے گئے اور جس دن بارات جانے والے باراتی شیخ المسلمین جب تشریف لے گئے باراتی وہ اس طرح ڈانس وہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی اللہ اکبر حضور شیخ المسلمین علیہ الرامہ نے جب دیکھا ناراض ہو کر واپس ہو گئے ناراض ہو کر واپس ہو گئے گھر والے اس سوچ میں جائے کہ حضور شیخ المسلمین نکاح پڑھائیں گے لیکن جب شیخ المسلمین واپس تشریف لے آئے راق کے وقت میں واپس آ گئے اللہ اکبر کیا ہوا نکاح کسی اور نے پڑھایا دو دن دو دن چار دن کچھ ایام گزرے اتنے میں طلاق واقع ہو گئی نہ لڑکی کی دوبارہ شادی لگنے لگی نہ لڑکے کی دوبارہ شادی لگنے لگی اللہ اکبر وہ دونوں گھر والے مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے حضور شیخ المسلمین کی بارگاہ میں آئے یہاں تو وہ استخبار کی حضور شیخ المسلمین سے معافی مانگی جب دونوں نے معافی مانگی معافی مانگنے کے بعد حضور شیخ المسلمین نے دعایں گرمی دی تو الحمدللہ آج دونوں کی شادی پھر سے ایک الگ الگ جگہ پر ہو چکی ہے اور الحمدللہ دونوں کا گھر پھر سے آباد ہے اس لیے مسلمانوں اپنے گھروں میں جب کسی کی شادی ہو گھر میں ڈی جے نہ بجائیے گھر میں ڈانس کی پاکی نہ کیجئے گھر میں آپ اس طرح بےہودہ حرکت ہے نہ کیجئے آپ اپنے گھروں میں ایسا کردارت یا اپنا کیریکٹر اس طرح دکھائیے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ گھر کسی اینے گئرے کا گھر نہیں یہ شیخ المسلمین کے عاشق کا بھر ہے یہ مخدوم عالم پناہ کے بھران کا بھر ہے لیکن آج ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی ہمارے کیری شریف کی ماں بہنیں جو اپنے آپ آزادی والی زندگی گزارنا چاہتی ہے ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ آپ اس طرح کیوں زندگی گزارتے ہیں دوپٹہ صحیح سے نہیں جب دیکھو ویڈیو جب دیکھو فوٹو جب دیکھو ڈانس اس طرح کیوں کرتی ہے تو وہ کہیں گے ارے تم لوگ تو ہمارے سامنے پیدا ہو دیو دو کتابیں نہیں پڑھ دیں دو کتابوں کا علم حاصل نہیں کر لیا ہمیں بتانے لگے میں کہتا ہم بتانے والے نہیں ہیں ہم وہ باتیں بتاتے ہیں جو حضور شیخ المسلمین ہم سے کہتا ہے ہم وہ باتیں آپ لوگوں تک پہچاتے ہیں جو حضور تاج المسلمین ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ عوام کو بتائی جائے اللہ اکبر آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ اس طرح کے ڈانس والا ویڈیو نہ بنایں آپ اپنے گھروں میں ناچ کانے نہ کریں تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو ہماری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ آزادی والی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں آزادی والی زندگی نہیں اسلام نے جتنی عزت عورتوں کو دی ہے کوئی دوسرا مذہب دیا ہی نہیں ہے اسلام نے جتنا پروٹوکل عورتوں کو دیا ہے کسی اور مذہب والوں نے ہی دیا ہے اللہ اکبر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں نے اس میں دیکھا کہ یوکے کا ایک ڈاکٹر ہے یوکے کا ایک ڈاکٹر وہ لکھتا اپنی کتاب میں کہ وومن آر لائک بسس ایف یو میس ون یو ٹیٹ آنا در ون وہ کہتا ہے کہ وومن جو لڑکیاں ہوتی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ گاڑیوں کی طرح ہوتی ہیں یہ بسوں کی طرح ہوتی ہیں یعنی اگر آپ سے ایک بس چھوٹ جائے تو آپ ٹینشن نہ لیجئے گبرائیے نہیں آپ دوسری بس لے لیجئے میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں آپ اگر یہاں سے بوسی جانا چاہتے ہیں آپ ایک گاڑی پکڑنا چاہ رہے ہیں اوٹو پکڑنا چاہ رہے تھے اتفاقاً وہ گاڑی نکل گئی وقت پر تو آپ کیا کریں گے تو آپ گبراتے نہیں اس نے کیا پتا ہوتا ہے پھر دس منٹ میں پانچ منٹ میں دوسری گاڑی آ جائے گا یہ جو سنٹینس ہے یہ جو جملہ ہے ایف یو میس ون یہ صرف ایک جملہ نہیں یہ صرف ایک سنٹینس ہی نہیں آپ جب اس کی تہ میں جائیں گے اس کی گہرائی میں جائیں گے وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ بناو کسی لڑکی کو اگر اپنے فیئر ملانا چاہتے ہو کسی کے ساتھ انچوائی کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ مستی کرنا چاہتے ہو تو خوب کرو لیکن جب گریک اپ ہو جائے رشتہ ٹوٹ جائے کھبراؤ نہیں ہزاروں عورتیں ملتی ہیں ہزاروں لڑکیاں ملتی ہیں آپ ان کے ساتھ مستیاں کرو مستیاں کرو ان کے ساتھ اچھوائے کرو یہ غیر یہ ایسا لوگوں کا مذہب ہے جو پڑھے لکھے اپنے آگ پر کہتے ہیں لیکن بربان جاؤ اسلام پر بربان جاؤ شریعت پر مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی ویسے نہیں ہوتی ہے یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ گھر کی بھرکتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر یہی وہ بیٹی جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں اگر آپ کے گھر میں وہ بہمان کرائی ہے تو آپ کی وہ عزت ہے اگر آپ کی ماں بن جاتی ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں جن عورتوں کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں ان عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں اسلام نے بتایا کہ عورتوں کی عزت کیا ہے تو ان کا مطابع محتویٰ کیا ہے میں عورتوں سے اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضور شیخ المسلمین کی پناہ میں رہتے ہیں حضور شیخ المسلمین کی سرزمین پر زندگی گزارتے ہیں آپ کی زندگی ایسی ہو جب آپ کی شادی کسی گاؤں میں ہو آپ جب وہاں جائیے تو وہاں کی خواتین جب آپ کو دیکھے آپ کی سیرت دیکھ کر آپ کا کیریکٹر دیکھ کر آپ کا کردار دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کیری شریک کی وہ خاتن ہے جن کو کسی آئے رہے جائے اسے محبت نہیں محبت اگر کسی سے تھی تو وہ حضور شیخ المسلمین سے محبت تھی تو حضور شیخ المسلمین سے محبت تھی تو مسلمانوں یا صرف خواتین کے لئے نہیں یا مرد حضرات کے لئے بھی ہے آج آپ دیکھیں نا جب اس کی تقریب اس کی تقریب میں ہمارے بھائی رحمانی برادران جب آتے ہیں تو اس کے دو تین دن پہلے اس طرح بھائی کر دوڑتے ہیں کبھی کان میں بالی ناک میں بالی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ رحمانی بھائی جو کہتے ہیں میں رحمانی برادران ہوں میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی اپنے نام کے ساتھ ساتھ رحمانی لکھتے ہیں کسی کا نام نافتاب رحمانی کوئی عابد رحمانی کوئی ساجد رحمانی بڑی خوشی کی بات ہے آپ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل رحمانی لگائیے لیکن رحمانی جب لگائیے تو دوسروں کو بتائیے کہ میں اس طرزمین سے آیا ہوں جہاں حضور شیخ المسلمین ہمیں ناچ گانے نہیں سکھاتے ہیں بلکہ یہ بتاتے ہیں جب آزان ہو تو مسجد چلے جائے جب نمازوں جب رکھتے ہو تو اپنے گھر میں ڈانس کی پاٹی نہیں بلکہ اللہ اکمہ کی صدایں سن کر ہاتھ بان کر رب کی بارگاہ میں چھوٹ کر کے خدا سے کہیے پروردگار ہم یہاں کسی ایسے اینے گیری کی بستیوں میں نہیں بلکہ حضور شیخ المسلمین کی بستی میں رہتے ہیں ایک پروردگار حضور شیخ المسلمین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور میرا ایمان کہتا ہے کہ جب ایسے ہم کا وسیلہ بنائیں گے تو پروردگار آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کے گھر میں رحمتوں کا نصور فرما دے گا رحمتوں کی بارش حصہ دے گا مسلمانوں کوشش یہ کیجئے اپنی زندگیوں میں وہ پہار لائی ہیں وہ خوشیہ لائی ہیں ہم لوگ جب جاتے ہیں پرگرام میں دوسرے دوسرے گاؤں میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ناپکہ ناپکہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر ایسے ایسے الفاظ میں نعرہ لگاتے ہیں ایسے ایسے الفاظ میں میں تعجب کرتا ہوں کہ یار یہ لوگ پیسے اس طرح کے الفاظ میں نعرہ لگاتے ہیں لیکن جب پرسے رحمانی ہے یا پھر قیلی شریف میں کوئی جلسہ ہوتا ہے ہمارے رحمانی برادران میں ہمارے بھائی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس وہ الفاظ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ انسال اور جو نینے الفاظ ہیں ان الفاظ میں نعرہ لگانے تک نہیں جانتے میں کہتا ہوں جب آپ نعرہ لگانے نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا ہمنا پاکی سے پاکی کیسے حاصل کرے جب آپ کو یہ پتا نہیں تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ وضو کیسے بنایا جائے آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ نماز ہے کیسے پڑی جاتی ہے آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا جب ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ان پر مٹی ڈالی جائے گی تو کیا پڑھنا چاہیے کونسی دعا پڑھنی چاہیے یہ بھی پتا نہیں ہوگا میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے تاکہ جب کسی دوسرے گوہ میں آپ جب جائیں کسی کے جنازے میں جب جائیں وہاں جب آپ مٹی دیں جب مٹی دینے کے بعد آپ زور زور چچک پڑھیں گے دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ کسی پڑھے لکھے گوہ کا انسان لگتا ہے گوہ میں کوئی ایسی بیسی ہستی نہیں ہے بلکہ ہمارے گوہ میں جو عرام فرما رہے ہیں الحمدللہ وہ اللہ حضرت کے غلیبہ بھی ہے مخدم عالم پناہ کی ذات بھی ہے اور حضور شخص مسلمین کی بھی ذات بھی ہے آپ پہچان یہ بتائیے اپنے نام کے ساتھ اور اگر آپ یہ پہچان نہیں بنا سکتے ہیں تو جب آپ شہر میں جائیے اور جب آپ گناہ کرتے ہیں جب وہاں پر آپ کسی کو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اپنے نام کے ساتھ رحمانی ہٹا کر کیجئے اگر آپ کو وہاں کچھ برائی کرنی ہے تو اپنے نام کے ساتھ رحمانی ہٹا کر کیجئے تاکہ اپنے گاؤں کا نام بدنام نہ ہو اپنے خانتہ کا نام بدنام نہ ہو اور اگر آپ رحمانی لگاتے ہیں تو کام بھی رحمانی والا کیجئے جب کام رحمانی والا کریں گے تو الحمدللہ آپ کا بھی نام بلند ہوگا اور آپ کے گاؤں بھی نام بلند ہوگا مسلمانوں اپنی زندگی میں خوشحالی پیدا کیجئے اللہ تبارکہ و تعالی نے فرمایا اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں مکمل طور سے کب داخل ہو گئے یہی ساری بات ہیں ان باتوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ پرورتگار بھی ہم سے راضی ہوگا مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے ہمارے پیرو مرشد بھی راضی ہو جائیں گے میں دعا کرتا اللہ تبارکہ و تعالی سے جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے ہمارے گھر والوں کو پھر آپ تمامی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین بجاہِ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ بلا